اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینگ نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں سلمان چوہدری سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم قبروں پر اور گولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں تاکہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو صدارہ جا سکے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکیں اس کے لیے ہم انشاءاللہ کسی بھی قدم سے نہیں ہچک جائیں گے وزیراعظم محمد چہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو معاشی چیلنجز سے باہر نکالنے کے لیے پرازم ہے مشکل حالات میں ملک کی باگ دوڑ سنبھالی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ ذمہ داری پوری تندوئی سے نبھائیں گے وفاقی قابلہ کے جلاز کے بعد خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر عمل نہ کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا وفاقی وزیر قانون ناظم نظیر تارن کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف کو رہداری زمانت نہیں ملتی تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں پریس کنفرنس میں سینیٹر آزم نظیر تارن نے کہا کہ اگر نواز شریف کو حفاظتی زمانت ملتی ہے تو وطن واپسی پر گرفتار نہیں ہو گئے انہوں نے کہا ہے کہ بینظیر کو بھی حفاظتی زمانت ملی تھی آزم نظیر تارن نے کہا کہ سپریم کورٹ کو پرویز مشرف کا کیس مقرر کر کے جلد سمات کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ مشرف کے کیس میں جلد سمات کی درخواست کا معاملہ کابینہ میں آ سکتا ہے مشرف نے اپیل کی ہے تو اس کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے پرویز مشرف کی واپسی پر قانون اپنا راستہ اپنائے گا وطن واپسی کے لیے قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنی چاہیے وزیر تلات مریم اورنگزیم نے کہا ہے کہ عمران خان کی چار سال کی چوری کرپشن اور نالائقی عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہیرے لے کر فیکٹریوں کے گیٹ کھلوانے والے کو نیب تر عمیم کی یاد آگئی ایک بیان میں وزیر تلات نے کہا کہ عمران خان کی چیخیں صرف اپنی چوری اور کرپشن چھپانے کے لیے نکل رکھی ہیں نیب تر عمیم سے موجودہ مقدمات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جالی اتصاب کا بیانیاں چلایا محصوف نیب ایف آئی اے اور وزیراعظم کی کرسی استعمال کر کے بھی انظامات ثابت نہ کر سکے چار سال قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑانے پر عمران خان اور چیئرمن نیب کو جیل ہونا چاہیے مریم اورنگزیم نے کہا کہ عمران خان روئے پیٹے یا چیخے مارے عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے بلوچستان کا مالی سال دوہزار بائیس تیس کا صوبائی بجٹ پیش کر دیا گیا جس کا حجم چھ سو بارہ عرب ستر کروڑ روپے ہے بلوچستان اسمبلی کا بجٹ اجلاس قائم مقام سپیکر بابر موسا خیل کی زیر صدارت ہوا جس میں صوبے کا بجٹ پیش کیا گیا بجٹ دستاویز کے مطابق بلوچستان کے بجٹ میں کل آمنن کا تخمینہ پانچ سو اٹھائیس آشاریہ چھے عرب روپے لگایا گیا ہے جبکہ بجٹ میں خسارے کا تخمینہ بہتر آشاریہ آٹھ عرب روپے ہیں بلوچستان کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاقی ٹرانسفر سے تین سو ستر آشاریہ تین تین عرب روپے ملیں گے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں پندرہ فصد اضافہ کر دیا گیا ہے پہلے سے قائم بلوچستان پینچن فنڈ کے لیے چار عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ مزدوروں کی کم سے کم عجرت پچیس ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے انسانی سمگلز کے خلاف کاریوائیاں کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ایف آئیے کے مطابق جالی سفری دستاویزات بنانے والا افغان بشندہ گرفتار کر لیا گیا شناخ چھپا کر فرانس کا سفر کرنے کی کوشش پر افغان شہری کو جہاز سے آفلوڑ کیا گیا افغان شہری نے جرمنی کے ریائش کارڈ پر رحمت علی نام ظاہر کیا تھا ایف آئیے کا کہنا ہے کہ مسافر نے اطراف کیا کہ اس کا اصل نام علی رضا ولد حسن علی ہے مسافر کی نشاندہی پر انسانی سمگلنگ سیل نے افغان ایجنڈ کو گرفتار کر لیا افغان ایجنڈ رحمت اللہ کو اسلام آباد کے سیکٹر جی ایٹ فور سے گرفتار کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میکنگ نیوز ایچ ڈی